تانیا کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اشنبے میں ڈال رہا تھا وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں عجیب سی بات ہے بابا جان ابھی تانیا آئی تھی گاڑی سے نکلی بھی پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے سے انہیں دیکھا بتا کر جانے میں کیا حرش تھا اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی وہ بولی تو بابا جان مسکرا دیے تو بیٹا مت پریشان ہونا انہوں نے سنا ہی نہیں ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں وہ بول کر اٹھیں اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگی کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا فون بند ہے آ جائے گی تھوڑی دیر میں پریشان کیوں ہو رہی ہو وہ رسان سے بولے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ناچار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں مگر جب تانیہ کو گئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائے کرتی رہیں اور کنیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نورالہودہ کو فون کر دیا بیکار میں پریشان ہو رہی ہو آ جائے گی بچی نہیں ہے پھر جہاں بھی گئی ہے خود اپنی مرضی سے گئی ہے پر اس کا موبائل کیوں بند ہے اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ پریشان مت ہونا پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا نورالہودہ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا کہ انہیں صبح کالج جانا تھا بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا نہ وہ خود ہی گئے اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے ساڑھے گیارہ بجنے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے پریشان تو اب نورالہودہ بھی تھے مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے لیکن ان کا استراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائے کر رہے تھے بارہ بجے کے خریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئیں خود نورالہودہ کی بھی جان میں جان آئی تھی مگر وہ مطانع سے بولے نارمل بیہیف کرنا دیر سویر ہو جاتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں مریم نے ازبات میں سر ہلا دیا تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھوان دھوان چہرہ دیکھ کر نورالہودہ اور بابا جان بھی پریشان ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پہ گئی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی آئیم سوری مجھے دیر ہو گئی وہ تو کوئی بات نہیں مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے موبائل آف تو نہیں ہے بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی اوہو بیٹری لو ہے تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مریم اپنی فکرمندی چھپا نہیں پائی تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ پاس آکے اس کا گال تھپک کر بولی جاؤ جا کر سو جاؤ تمہیں آرام کی ضرورت ہے تانیہ روئی تو نہیں مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ آہستہ سے ان کے گلے لگی مریم نے گھبرا کر نور الہدا کی طرف دیکھا وہ بھی الجے ہوئے لگ رہے تھے تانیہ کیا ہوا بیٹا پریشان ہو ماما کو بتاؤ بچے وہ پیار سے اس کی پیٹ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی پر وہ چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگیں تانیہ بیٹا کچھ بولو دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا بھی فکرمند ہے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف واقعی سب پریشان ہو گئے تھے وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی میں ٹھیک ہوں ماما آپ سب ٹینس نہ ہو کیسے نہ ہوں جب تم ٹینس ہو ماما تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی انصر اچھا لڑکا ہے آپ اسے ہاں کہہ دیں تم خوش ہو وہ اس کی تھوڑی چھوکر بولی تو تانیہ خزدن ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی آفکورس ماما اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں کسی نے زبردستی تو نہیں کی پھر خوش کیوں نہ ہوں اچھا میں سونے جا رہی ہوں اب صبح بات ہوگی اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑیاں چڑھنے لگی لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے نورالہودہ نے اپنا خدم اٹھایا تو بابا جان ان کا ارادہ بھاپ کر بولے اس وقت تانیہ کو اکیلہ چھوڑ دو نورالہودہ فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی نورالہودہ ان کی طرف دیکھ کر زہرخند لینجے میں بولے میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا ملیہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی مگر مسلحتن وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں نورالہودہ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا پھر خود بھی سیڑیاں چڑھنے لگے لاؤنج میں تنہا رہ گئے بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں ملیہ کی موت کے لیے نورالہودہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا ان کے گھال بیگتے جا رہے تھے نورالہودہ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا نائٹ بلپ کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیٹ پر لیٹی تھی آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیٹ پر بیٹ کر وہ کچھ بولے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے تانیہ نچلا ہونڈ دانتوں میں دبائے بے حس لیٹی رہی پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی پاپا کی جان اس کے گرد بازو پھیلاتے نورالہودہ نے تانیہ کو اپنے پر شفقت حسار میں لے لیا اس کا نام شایان ہے میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر پہ ملی تھی پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا ان کے سینے پر سر رکھے آنسوں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی دیرے دیرے اسے تھپکتے نورالہودہ ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک انچ خوف کی دلدل میں دھستے جا رہے تھے وجدان اور ملیہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے تین سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا اپنی سوچوں سے اُبھر کر نورالہودہ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر سوتی تانیہ کو دیکھا نہ جانے وہ کب سو گئی تھی نورالہودہ کو یاد آیا کہ وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے پر آپ فکر مت کریں پاپا میں اسے بھول جاؤں گی بھول جانا آسان نہیں ہوتا اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چمتے ہوئے نورالہودہ نے سوچا تھا فائزہ کے پاس الفاظ کا زخیرہ ختم ہو چکا تھا پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا سب کچھ تو کہہ چکی تھی ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی کس نے سوچا تھا کہ راک میں آگ لگ جائے گی خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا اب تم کیا کروگے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں فسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے میں ہادی بائی سے ملنا چاہتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہو گئے آفاق برس پڑے اس ملقات کا کیا نتیجہ نکلے گا شایان کی بات بلکل ٹھیک ہے گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو پھر تمہیں نور الحدہ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور تانیا خود ہی اپنی محبت سے دزبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں سمیرہ نے الچ کر کہا ایسے فیصلے عذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا آخری سانس بھی عذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر خسمت نے شایان کو مجھے سوپا تھا وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا اور جس دن تم نے خسر فاروقی میں خدم رکھا خوبا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے تو کیا کروں اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں مجھے یہ سودا منظور نہیں وہ دو ٹوک انداز میں بولے اور پھر کہا ملیہہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی پھر بھی جھکا دیتی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی بات میں کتنا سچ ہے شایان اپنے گھر کے پوچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیا کے آنسوں کی نمی محسوس کی تھی اب بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا شرٹ پینٹ سے باہر کھیج کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دئیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھار کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا پھر بھی وہ رکا نہیں اس کے توانہ بازوں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھیکنا شروع کیا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے کرسیوں کو اس طرح اس نے اپنی ٹھوکر سے اُلٹ کر رکھ دیا بیٹ پر سے تکیہ اور چادر ہوا میں اچھال دئیے سائٹ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں اُلچ کر ساتھ رکھا ہوا فریم ٹیبل پر اُلٹ گیا امی لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی خیم تھی مگر نازک شئے کی طرح احتیاس سے پکڑ لیا اور اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگا تا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹ گیا دیوان کی آنسوں میں ڈھل گئی تھی تصویر پر ہاتھ پھیرتا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بینیاز ہوتا ہے زندگی کے ہر پل میں میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے کہتے ہیں کہ اولاد کی تکلیف ہو تو ماں خبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں کیا آپ چین سے ہیں کیسی ماں ہیں کبھی مجھے گود میں نہیں لیا کبھی مجھے لوری نہیں سنائی میں ٹھوکر کاکر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھتے ترست گیا ہوں میں آپ کے احساس کو پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی امی میں آپ کا بیٹا ہوں آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں آج تو آ جائیں کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں ملیہا کی تصویر کو سینے میں بینچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا ایم میسنگ یو امی اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز مائیں خیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی میں کے اروز حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی امی پلیز اللہ کے لیے وہ ستائیس سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا تب ہی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے واہمے کا روپ دھار لیا کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا پھر اسے محسوس ہوا کہ انہی انگلیوں سے پر نمی کو سمیٹا گیا ہے اس نے سختی سے بنچی اپنی آنکھوں کو دیرے دیرے کھول دیا آنکھوں کی دندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا امی اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیئے ستائیس سال میں پہلی بار اس نے مامتہ کا لمس محسوس کیا تھا اسے لگا کہ اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھیٹے ڈال دی ہوں اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا اس کے جنون کو خرار آنے لگا ایک سکون سا اس کے رگو پہ میں سرائیت کر گیا اور وہ دیرے دیرے آنکھیں مون گیا گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھے شایان کے کمرے میں آئے تھے کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے جو کارپٹ پہ بے ترتیبی سے لیٹا بے ست سو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمع خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر شکنیں ابرائیں ماں پر گیا ہے اس کی دیوان کی بھری جذباتیت پر وجدان ہمیشہ یہی جملہ دھوراتے تھے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور علماری سے فرسٹ ریڈ باکس نکال کر کچن میں آگئے سٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے پاس آگئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹال ملا کر روئی بگو بگو کر اس کے ہاتھوں سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ریڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی اس کام سے فارق ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرحانے دو زانوں ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیہ پر ڈال دیا اور پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے رگے آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی اگلے دن تانیا دن چڑھے سوتی رہی کیونکہ چھٹی کا دن تھا اسی لئے کسی نے جگایا بھی نہیں بارہ بجے اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپیر کا کھانا کھایا کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت امیر اور ازیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا ازیر بیٹنگ کر رہا تھا نور الہودہ بولنگ کر آ رہے تھے تانیا اور امیر فنڈنگ تھے اور بابا جان امپائر مریم سٹینڈ میں بیٹھے شائقین کی طرح نارے لگا رہی تھیں شاب بار چھکا لگا اس بول پر جب تک نور الہودہ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے وکٹ نہیں چھوڑنا باولنگ کے ساتھ بھاگتے نور الہودہ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا او بیوی اللہ کا خوف کرو شہر کا بہت ہاں خوتا ہے وہ ترکی با ترکی بولیں میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں اور ماں کے لئے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں کم آن اوزہراز اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ اداس مت ہو پاپا نور الہودہ کی اتری شکل دیکھ کر تانیا ان سے بولی بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے تینکیو سویٹ ہارٹ وہ مظلومیت سے بولے منشن نارٹ بس آپ جلدی سے اوزہر کو آؤٹ کر دیں پھر میں بیٹنگ کروں گی امیر گھور کر بولا دیکھا پاپا یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے ادھر آو تمہیں بتاتی ہوں وہ ناک پر اینک صحیح کر کے امیر پر جھپٹی جس کو مارک اٹھائی کرنی ہے شوق سے کر لے پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹر ٹائم نہیں ملے گا اوکے اوکے بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے نور الہدا فاسٹ بولر تھے لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھیکی جسے اوزہر نے لان سے باہر بھیج دی اینڈ ڈیٹس ایسکس امپائر نے کمنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگیں بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے صفیش الوارہ خمیز میں وجدان کو ووچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو تھٹک کر رک گئی پھر فوراں اس نے پلٹ کر نور الہدا اور بابا جان کی طرف دیکھا وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے نور الہدا نے ووچ مین کو آواز لگا کر کہا آنے دو وجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آگئے تانیہ کو انہوں نے قصدن نظرانداز کر دیا تھا نور الہدا بھی کچھ خدم آگے بڑھ کر آئے اسلام علیکم وجدان نے اپنایت بھری مسکراہت کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافے کے لئے بڑھایا جسے تھامتے ہوئے نور الہدا کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسے کہ بابا جان کے چہرے پر تھی والیکم السلام کیسے ہیں حادی بھائی یہ حادی کون ہے اوزیر نے آنکھیں نچا کر امیر سے پوچھا اس نے کندے اچھکا کر لاعلمی کا اظہار کر دیا مگر نور الہدا چوک گئے انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا آپ ہیں کون انہوں نے دھیرے سے کہا میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے نور الہدا اور بابا جان تھٹک گئے جسے محسوس کر کے وہ بولے شاید آپ کو یاد نہ ہو میں آپ سے ایک بار پہلے بھی مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے نور الہدا نے غور سے انہیں دیکھا اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے اور یہ ماننا میرے لئے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤگے نور الہدا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھولا نہیں پاتا مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے انہوں نے زیر لب کہا پھر نور الہدا سے بولے میں جانتا ہوں حادی بھائی مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لئے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں گے لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی نور الہدا انہیں دیکھتے رہے پھر توقف کے بعد کہا آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں وہ مسکرائے پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں آج تو اسے موقع دیں ابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکے انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدا نے یاسیت بھرے انداز میں اسرار کیا بابا جان کی آنکھیں جل ملا گئیں وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے پھر وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے ماما آپ انہیں جانتی ہیں تانیہ نے مریم کو کریدہ نہیں اور آپ نے سنا ماما وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے اوزین نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم کو بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی میں نے کسی کو نور الہدا کے لیے نام استعمال کرتے نہیں سنا شاید پرانے ملنے والے ہوں گے انہوں نے خیاس لگایا اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آگئی بہادر ایک زبردستی چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ ایک خاص مہمان آیا ہے ٹھیک ہے جی کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا کچن کے دروازے تاکہ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ تھی بہادر سے بولی پوچھو گے نہیں کہ کون آیا ہے کون آیا ہے تانیہ بی بی تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی ملیہ فاروقی کے شہر آئے ہیں کیا بہادر نے بڑا سا موں کھول کر اسے دیکھا سچ کہہ رہی ہوں اور تمہاری ملیہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے وہ بہادر کی حیرت سے حض اٹھا کر بولی تو بہادر کا کھلا موں اور کھل گیا ملیہ بی بی کا بیٹا ہم تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو موں پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں ہاں میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کری ہوں ملیہ فاروقی کے بارے میں کیا بھول گئے انہیں وہ ایک دم صحیح افسردہ ہو گیا وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انہیں بھول جاتا پھر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اشنبے سے کہا لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی وہ ہسی نہیں بہادر ملیہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے جانتے ہو اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے ہوتا ہوگا تانیہ بی بی مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا وہ اڑی الپن سے بولا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھی تانیہ کتنی ہی دیر ہستی رہی پھر کھا ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں مگر تانیہ بی بی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ اب بھی اڑا ہوا تھا تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئی وہ الچ کر بولا مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی اس گھر میں ہی ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا کیا تانیہ حیران رہ گئی جی تانیہ بی 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 صاحب کماری مر گئی تھی ان کی شادی تو کبھی ہوئی نہیں تھی تانیہ کے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے لیکن ہمیں اس بار میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم بھی بول پڑے پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھئے گا اور آگے رکھا بھی کیا ہے وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئیں بڑی نیک لڑکی تھی اللہ جنت نصیب کرے باتیں ختم نہیں ہوئیں اس نے دل میں کہا باتیں تو شروع ہوئیں ہیں جب ملیحہ نے دادا جان کی کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پرے سرار بنائے جا رہا ہے اور سب سے اہم چیز یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا اور کیوں شایان کو بھی یہ یقین دلائے گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے سوال ہر طرف بکھرے تھے پر جواب کہیں نہیں تھا وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائننگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے اور نور الحدہ وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندے پر بازو رکھے دیرے دیرے بولتے وجدان کی بات کو بڑے دھیان سے سن رہے تھے وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الحدہ اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرس میں شامل کر لیا تھا نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا سکرین پلے لکھ رہے ہیں وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار ہی نہیں پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی کیا گورک دندہ ہے وہ چلتی ہوئی سوفے پر آ بیٹھی کہانی کے چار بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کی آغوش میں چلا گیا اور باقی تین جو بھی ہیں وہ بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا مگر شاید کہانی کا کوئی سانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے جیسے جیسے سمیرہ آف کورس اس نے اپنا خیال کی تائید کی سمیرہ کو ضرور پتہ ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی اگر یہ پتہ چل جائے تو باقی کی الجھنے بھی ختم ہو جائیں گی لیکن سمیرہ کو میں کہاں ڈھونڈوں گی میں نے تو کبھی ملیحہ کے نینیال میں سے کسی شخص کو خسر فاروقی میں آتا جاتا دیکھا ہی نہیں تو پھر سمیرہ سے میں کیسے ملوں وہ سوچنے لگی میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی او مائے گارڈ فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزن تھیں شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں اور فائزہ کی ماں ہے سمیرہ آنٹی اور فائزہ آفاک یعنی سمیرہ آفاک وہ ہسنے لگی میں تین سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا خسر فاروقی سے برسو پہلے ختم رشتہ ہو چکا ہے اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاک انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے شکی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اور اب آگے کی کہانی سمیرہ آنٹی سنائیں گی وہ جوش میں چلتی اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آگئی اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی تم ہاں میں لیکن تم اس خدر حیران کیوں ہوں تمہیں پتہ ہے کہ رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے اور شایان کو تمہارے پاپا کا نام سن کر ہی اوٹ پٹانگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اس لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے پھر تم اس کی بات مان گئی تو آخری حل یہی بچہ کہ میں وجدان انکل کو سب بتا دوں اور میں نے انہیں سب بتا دیا اچھا تو اسی لیے وہ پاپا جان اور دادا جان سے ملنے گھر آپ پہنچے ہیں میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے فائزہ پوچھنے لگی آئے تھے نہیں اس وقت بھی وہ خست فاروقی میں موجود ہیں بہت بد اخلاق ہو اتنے برسوں کے بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آیا اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئیں فائزہ نے اسے سرزنش کی ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ کفیہ میٹنگ چل رہی ہے اس لئے میری اس بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا سنو میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں انہیں کمرے میں بلالو وہ اپنے مطلب کی بات پر آگئی خیریت فائزہ نے پوچھا ہاں بس تم انہیں بلالو ٹھیک ہے وہ کہہ کر اٹھی اور روم سے چلی گئی فائزہ بتا رہی تھی کہ تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو بیٹ پر بیٹنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی جی آنٹی آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی کہو ایک منٹ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رکھ کیا فائزہ ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلہ چھوڑ سکتی ہو ہاں کیوں نہیں وہ حیران تو ہوئی مگر فوراں ہی جانے کو کھڑی بھی ہو گئی میں چائے بنا کر لاتی ہوں کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا خیال رکھنا کہ جب تک کمرے کا دروازہ نہ کھول دوں کوئی ہمیں ڈسٹرپ نہ کرے جیسا تم کہو وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی جی تو شروع کریں اس نے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا تانیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مسترب سے تھی مجھے جانتی ہیں انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی تھی کہ اس کے سوال کا مطلب کیا تھا اور کہا کہ تم نور الحدا کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں تانیہ ان کے ان کے چپ ہوتے ہی کہا میرا مطلب ہے کہ ملیہ کے مامو افتخار حسن کی بیٹی تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا انہوں نے فوراں خیاس لگایا نہیں مجھے ملیہ نے بتایا ہے سمیرہ نے اس طرح سے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو مگر بحث نہیں کی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں مگر اب لگ رہا ہے کہ مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے وہ دانستہ بدلحاز ہوئی اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے وہ ناگواری سے گویا ہوئی آپ کو شرم نہیں آتی تانیہ ایک دم سے بڑا کٹھی جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیہ گھر سے بھاگی تھی وہ بل کھا کر بولی تو پھر ملیہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی وہ پوچھنے لگیں ملیہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس اشیو پر جھگڑا ہو گیا تھا پھر بات بڑھ گئی اور انحالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا بعد میں ابو اور چاچونوں دونوں میں سلاک کی کوشش بھی کی مگر پھپا جان نے کہہ دیا کہ ملیہ ان کے لیے مجھ چکی ہے اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے وہ وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی اسے باخائدہ رخصت کیا گیا تھا وہ غصے سے چبا چبا کر بولی تو تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر کہا ان کا انتخال کس طرح ہوا وہ ایک پل کو رکی اور کہا شایان کی پیدائش اور ملیہ کی ففات ایک ساتھ ہوئی تھی مگر کس طرح وہ پوچھ رہی تھی سمیرہ زچ ہو گئی بچہ پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے حیران ہونے کی بات تو یہ ہے نا کہ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازے لپیٹ کر کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے سمیرہ اشنبے سے بولی تو تانیہ نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہ ہوا تھا تو سن کر حیرت تو ہوگی اس بار سمیرہ کچھ بول نہیں پائیں ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی بولتے ہوئے آپ کو شرم تو نہیں آئی وہ چپ ہوئی پھر تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا شایان کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ بدنصیب ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے اس پر کتنا ظلم کی آپ سب نے اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے شایان مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی نہیں سہ پائے گا کہ جس واپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا ہے وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرہ کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے دادا جان پاپا جان وجدان اور آپ ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا اس کے چہرے کو دھوکیاں بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا کس قدر بدنصیب تھی وہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا سمیرہ کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے مگر تانیہ اس پر سرس کھائے بغیر بولتی رہی جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی بتائیں میری اور شایان کی زندگی کیوں برباد کی آپ کے پاس اس کا کیا جواز ہے جواب دیں یاد دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے استرزائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کی آواز مزید تیز ہو گئی آج تو آنسو بہا رہی ہے مگر جب ملیہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے میں نے ملیہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا وہ چلاہ اٹھی ہاں وہ بدنصیب تھی مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا پھر وہ آنسو پوچے بغیر ہولے ہولے بولنے لگیں مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیہ مر چکی ہے کس نے سوچا تھا کہ وہ اس طرح مر جائے گی جیتے جی کبھی نہیں ستایا اور مرکہ سب کے لئے عمر گبر کا عذاب بن گئی انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی ہو جانتی ہو یہ پریوں کی داستان نہیں ہے مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار اسان سے کہا تھا سمیرہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگیں اور دیرے دیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگیں آفاق چونک تو تب ہی گیا تھا جب اس نے شام کے پسے منظر میں ملیہ اور وجدان کو ایک دوجہ میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا مگر اس نے خود کسی بھی طرح کی خیال اس آرائی سے محفوظ رکھا وہ ملیہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا ملیہ سلجی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا آفاق نے اسے کبھی ان دونوں سے ہی کسی بھی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بینیازی برتتے ہی دیکھا مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا مگر جس زن نور الحدا ملیہ کو لینے آئے تھے آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا کہاں کھو گئے وجدان نے اپنے قیال سے سر ابھار کر آفاق کو دیکھا میں نہیں کھو گیا دل کھو گیا ہے سچ کہہ رہے ہو آفاق سنجیدہ ہوا وجدان نے ہستے ہو کہا نہیں مزاک کر رہا ہوں اور اب اندر چلو یہاں تو بہت دھوپ ہے وجدان بات بدل گیا تھا لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجہ سا تعلق ضرور ہے وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا مگر اس روز موخہ نہیں مل سکا اور اگلے دن آفاق اور سمیرہ ہنیمون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے پھر دس دن بعد ان کی واپسی ہوئی دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفیس آ گیا تھا مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گئے آج آفیس آئے تھے رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا وجدان سے ملنے گیا تھا اور جنام وہاں تھے ہی نہیں اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگے کیا کہتا وہ تو وجدان کے لیے بہت پریشان تھا اگلے دن آفیس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا مگر وہ گھر پر بھی نہیں تھا آفاق اس کے نام پر میسیج چھوڑایا لیکن وجدان ہنوز لا پتہ ہی رہا آج سترہ دسمبر تھا اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیہ کی ایکزیبیشن ہے وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا اس کا ارادہ تھا کہ ملیہ کو سرپرائز دے گا آفیس سے فارق ہو کر وہ سیدھے آرٹس کانسل جانے کے بجائے آفاق دیلی نیوز پیپر کے آفیس آ گیا آرٹس کانسل میں زبردست ایکزیبیشن لگی ہے چلو گے وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیس پہ آ کر بولا چلوں گا وہ اشنبی سے بول کر ہسا میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار میرا اسسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کانسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہے شام کے اخبار میں نمائش کو رپورٹ کی کور چھاپنی ہے میں نے اس سے کہا کہ ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے میں بھی سیدھا وہیں آوں گا لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا آپ تو وہ میری جان چھوڑیں گے نہیں کتنی دیر لگے گی بس یہ رپورٹ فائنل کر دو پھر چلتے ہیں اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا آفاک ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارق ہونے کا انتظار کرنے لگا ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا وہ رپورٹ ایڈیٹر کی ٹیول پر رکھ کر واپس آیا تو آفاک اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا ویسے اگر وجدان ہوتا تو مزہ آ جاتا ہاں یار ہماری تگڑی پوری ہو جاتی ساجد بھی بولا چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں پر اٹھانا کہاں سے ہے یہ بھی تو بتا ہو آفاک کے جواب میں وہ بولا لیبریری سے آفاک حیران ہوا لیبریری سے آدھو جہ راستے میں بتاتا ہوں اس نے کہا اور آفاک کو ساتھ لے کر چل پڑا یہ لیبریری کا کیا چکر ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاک نے ساجد سے پوچھا چکر لیبریری کا نہیں لڑکی کا ہے وجدان اور لڑکی کا چکر امپوسیبل آفاک حیران ہوا وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی پر دیکھ لو تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی بھائی یہ جو دنیا ہے نا اتفاقات کا مجموعہ ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے سورج مغرب سے بھی نکل سکتا ہے وہ بھی محبت ہو سکتی ہے تو مجھے آج بتا رہا ہے اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاک بگڑ کر بولا مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتا چلا وہ بھی تفاخن اس نے بدک کر صفائی میں کہا تو آفاک بولا ٹریلر تو دکھا دیا ہے فلم بھی دکھا دو یار کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے دو تین مہینے پہلے میں اور وجدان لائبریری گئے تھے وہاں وہ ایک بار لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی خاص نہیں لگی وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی ہم لوگ بھی اس کام سے فارق ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی تو مجھے بھی شک نہیں ہوا کہ یہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا وہ تو پرسو میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں نابتا ہوں پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں بس اسی بات پر مجھے شک ہوا اس سے پوچھا تو ہسنے لگا لیکن تردید بھی نہیں کی وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا ہم آفاق گہری سوچ میں دوب گیا اس کی نگاہوں میں بار بار اس شم کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیہا کھوئی سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی جس کے انداز میں بھرپور وارفتگی تھی آفاق کی پیشیانی پر لکی ریسی ابر آئیں وجدان لائبریری کی پتریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورخ الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوتے پہ غوتہ لگاتے رہے تو کسے دن ڈوب جاؤ گے آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی اٹھ ہم تجھے لینے آئے ہیں مگر میں نہیں جا سکتا اس نے فوراں انکار کر دیا کیوں جواب میں وجدان گریس کے کچھ پلوں کے بعد بولا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں اس کی بات سن کر ساجد بولا جس کے انتظار میں تو تین مہینے سے دھول پھاک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی تو تم مانتے ہو کہ تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا تھا نام آنے سے کیا فرق پڑے گا وہ آہستہ سے بولا وجدان مجھے تم سے اس پاگلپن کی امید نہیں تھی آفاق چھڑ سگیا جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے اس کے لئے تم خود کو اس طرح برباد کر رہو کیا یہ دیوانگی نہیں ہے ہے تو وہ مسکر آیا اور دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے اب اٹھ جا ساجد نے کہا اور پھر اس کے نہیں نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں سے گھسیٹے ہوئے گاڑی میں لے آئے وہ آیا تو بے دولی سے تھا مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا آفاق نجانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا بینہ سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھیچ لیں اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تب ہی آفاق اس طرف چلا آیا رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا ملیحہ پلٹ چکی تھی آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر گھمبیر لہجے میں بولا وہ میری بہن ہے وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے مخصوص واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا آفاق اسے دیکھتا رہا پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا بہت چل کر بات کرتے ہیں میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا تھا وہ گھانس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسط میں کھویا کہہ رہا تھا میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کو آتے دیکھا پہلی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی تھی پر نظر ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار اور ان کی طرف دیکھوں اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی تھی میں ان پر توجہ ہٹانے کے لئے کتاب پڑھنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں ساجد بھی آ گیا مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ نہیں ہٹا پایا وہ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی اتنے فاصلے اور انچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر نقش صاف دکھائی دے رہا تھا میں ان کی پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باری چین پر پڑھتے بل بہت واضح نظر آ رہے تھے ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے اور وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی تو ایسے میں ان کی کلائی میں پڑی چن چونیاں کھنک جاتی میں اس کھنک کو سن رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلکل میرے سامنے بیٹھی ہیں وہ رکا اور پھر مسکر آ کر گویا ہوا پھر ایسا لگا کہ وہ ڈسٹراب ہو رہی ہیں وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر عید گرد دیکھتی اور پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے اپنے آس پاس دیکھنے لگتی شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا تھا وہ مسکر آیا پھر مسکراہت روک کر بولا کچھ دیر بعد وہ اٹھیں اور چلی گئیں ایسا لگا کہ کوئی خواب ختم ہو گیا ہے مگر خواب کا اثر باقی تھا اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام تھا مگر میں پھر بھی لائبریری آ گیا مجھے خود بھی اپنی اس حرکت کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی لیکن ملیہا کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی پھر وہ چلی گئیں تو میں بھی اٹھ گیا مگر اس روز ان کے جانے سے خواب ٹوٹا نہیں تھا مستخل ہو گیا تھا تیسرے دن میں پھر وہیں بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا مگر وہ نہیں آئی تو میں پریشان ہو گیا دو دن سے وہ آ رہی تھی لیکن ضروری تو نہیں کہ آج بھی آتی اس خیال کے باوجود میں وہاں سے ہلا نہیں دوپیر ڈھلنے کے بعد وہ آ ہی گئیں مگر میری نظروں نے انہیں کو زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا ذرا دیر بعد ہی اٹھ کر جانے لگیں انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں اب ان کے بغیر جی نہیں سکتا میں بھی ان کے پیچھے بہار آ گیا اور سیڑھیوں پر انہیں آواز دے کر روک لیا انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں بولتے بولتے ہی ایک دم وجدان کے ہونٹوں پر مسکرا ہٹائی نہیں دیکھنا چاہیے تھا اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے شادی کریں گی اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا بہت غصہ آ گیا تھا انہیں اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں پر میں نے ان سے کہہ دیا کہ اپنے سوال کے جواب کے لیے میں خیامت تک ان کا انتظار کروں گا تیسرے دن وہ آئیں مگر میرے انتظار کے لیے نہیں کتاب واپس کرنے لیکن اتنا بھی غنیمت تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں مجھے نہیں پتا کہ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا اس دن کے بعد پھر ملیہا وہاں نہیں آئی وہ اب گردن گرائے گھانس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا دو مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر دعا کرتا کہ جواب دینے نہ سہی مگر اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں وہ تو نہیں آئیں مگر ان کی جھلک دیکھنے ان کے پاس پہنچ جاؤں ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا اس شام تمہارے گھر میں ملیہا کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں خود سے علچ پڑتا مجھے ان کی خاطر مٹتا جانا محسوس ہو رہا تھا مگر اس روز محسوس ہوا کہ وہ اتنی بھی بینیاز نہیں بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا لیکن یہ احساس میری لئے کافی نہیں ہے آفاق میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں مجھے وہ حق چاہیے کہ انہیں اپنا کہہ سکوں وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ گرا کر جھانے لگا آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا ملیہا نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا آکس تو دیکھا تھا لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں وہ رکا اور پھر سنجیدی سے بتانے لگا کل انہوں نے مجھے لائبریری میں بلائے ہے تم ملیہا کے ساتھ سیریس ہونا وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں بات اعتبار کی نہیں ہے وجدان آفاق پر سے نظر ہٹانا آہستہ سے بولا ملیہا بہت سادہ سی لڑکی ہے مسلحتوں اور سمجھ جوتوں کو نہیں جانتی جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے اور وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی پاگل ہے اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں مگر حساس بھی ہے خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے کہ کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے خیال رکھنا وجدان اسے کبھی چوٹ نہ لگے آئی پرامس خود پر جھیل لوں گا لیکن ملیہا کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا اس نے پورے دل سے وعدہ کیا آفاق یقین کرنے والی مسکراہت کے ساتھ اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا چلو اندر چلتے ہیں میں بھی ابھی ملیہا سے نہیں ملا تم جاؤ میں اب گھر جاؤں گا کیوں؟ کیونکہ ملیہا کی موجودگی میں میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ مناسب نہیں لگتا اس کے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مسنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا کہ کچھ سنسر کر لے اور اب اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اور وجدان نے فوراں ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی میں ملیہا کے خیال سے کہہ رہا ہوں اس سیچویشن میں کوئی بہن بھائی کی موجودگی سے سٹ پٹا جائے گی اللہ حافظ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے اسے کہاں لے جا رہا ہے ارے یار بھول گیا اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کے اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا وہ ایک خوبصورتی سے دیکوریٹ کیا ہوا لاؤنچ تھا جس میں رات کے کھانے کے بعد سب لوگ بیٹھے چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے ڈبل سوفے پر بیٹھے مصطفیٰ عظیم اپنے بڑے بیٹے مزمل کے ساتھ بیٹھے تھے جو کچھ فاصلے پر سنگل سوفے پر آئیشہ بیکم بیٹھی تھی سامنے مزمل مصطفیٰ کی بیوی انیخہ تھی اور وجدان ان کی باتوں سے الگ تھلگ کارپٹ پر اپنے ایک سال کے بھتیجے کو گود میں لیے اس کے ساتھ بظاہر کھیل رہا تھا مگر اندر ہی اندر وہ الفاظ جھون رہا تھا کہ بات کیسے شروع کریں پھر اس نے اچانک ہی دھماکہ کر دیا کسی کو خاص طور پر مقاطب کیے بغیر اس نے اچانک کہا میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہاں بیٹھے ہر شخص کو یہ سنن کر یقیناً خوشی ہوئی تھی مگر اس جملے کا اس خدر غیر متفقہ تھا کہ کوئی رد مل آیا ہی نہیں مصطفیٰ عظیم حیرت سے سمحل کر بولے ہمارے لیے تو یہ خوشی کی خبر ہے مگر تم نے جو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کے بعد یقیناً لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ سال کی سب سے بری خبر ہوگی ابو آئم سیریس ان کے مذاق پر وہ سنجیدگی سے بولا ایون آئم سیریس سن انہوں نے ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر کہا میں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں سے لا پرواہی اور غیر ذمہ داری کی امید نہیں کی تھی اور تم نے It is even beyond my thoughts خود مجھے وجدان سے ایسی حرکتوں کی امید نہیں تھی مگر اب اسے لیکچر مت دیں مجھے اس کی لا پرواہی کی وجہ سمجھ آ گئی ہے عائشہ مصطفیٰ نے اپنے شہر کو بیٹی کی کلاس لیتے دیکھ کر ٹوکا اور پھر مائنے خیزی سے بولیں غلطی وجدان کی نہیں ہے مصطفیٰ صاحب بلکہ میری اور آپ کی ہے بیٹا جوان ہو گیا اسے خود ہی بولنا پڑا کہ شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ یہ بات تو ہمارے سوچنے کی تھی بلکل امی یہ بات سمجھ میں آتی ہے وجدان بے شک ذمہ دار لڑکا ہے پر کوئی ہو تو جس کے لیے ذمہ داری اٹھائی جائے کیوں مضمل آپ کا کیا خیال ہے انیخہ شوخی سے بولتے ہوئے اپنے شوہر سے رائے مانگ رہی تھی شریف آدمی کبھی بیوی سے اختلاف نہیں کر سکتا اور یہاں تو اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے تو پھر تیہ ہو گیا اگلے ہفتے میں ہم سب جا کر انیخہ کے ماں باپ سے شہلہ کا ہاتھ مانگ لیں گے ایک منٹ امی چپ بیٹھا وجدان شہلہ کے نام پر ایک دم بولا میں شہلہ سے شادی نہیں کر سکتا سب سے زیادہ انیخہ کو یہ بات ناغوار گزری اس کے تاثرات دیکھ کر وجدان نے کہا سوری بھابی شہلہ واقعی بہت اچھی لڑکی ہے جب اچھی ہے تو انکار کی وجہ مصطفی عظیم نے کسی خدر ناغواری سے پوچھا میں ملیہ فاروقی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر وجدان نے جواب دیا ہر کوئی چپ رہ گیا انیخہ کو لگا کہ اس کی لمبی خاموشی کی وجہ اس کی وہاں موجودگی ہے اس خیال سے وہ اٹھی اور وجدان کے پاس آ کر بچے کو اس سے لے کر وہاں سے چلی گئی آج کی بات نہیں ہے وجدان مزمل کی شادی کے کچھ مہینوں کے بعد ہی انیخہ کے اخلاق کو دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ وقت آنے پر شہلہ کو اپنی بہو بنا لوں گی مگر آپ کی سوچ میں میں کبھی شامل نہیں رہا اور میں تو حیران ہوں کہ آپ نے نہ صرف سوچ لیا بلکہ بھابی سے بات بھی کر لیا اور مجھے آج پتہ چل رہا ہے وجدان کو واقعی حیرت ہوئی تھی ہمیں بھی تو آج ہی پتہ چل رہا ہے وہ خفگی سے بولیں پھر خیال آنے پر بولیں تمہیں کہاں مل گئی وہ کیا نام ہے خیر جو بھی ہو انہوں نے ملیحہ کا نام یاد کرنا چاہا پھر کسی کی یاد دلانے سے پہلے ہی ارادہ بدل دیا ان کا نام ملیحہ فاروقی ہے وجدان کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا اس لئے ملیحہ کا نام بتا کر کہا اور میں ان سے لائبریری میں ملا تھا اور یہ سب کب سے چل رہا ہے مصطفی عظیم نے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا تین مہینے ہونے والے ہیں آئیشہ بیگم کو ایک دم سے دھیان آیا اچھا تو اتنے مہینے سے تم جو سارے کام دھندے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پھرتے رہتے ہو تو اس کی وجہ یہ لڑکی ہے جی اس کا لہجہ اب بھی متوازن تھا بہرحال تمہاری شادی شہلہ سے ہی ہوگی انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا مگر میں ملیحہ سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں آئیشہ بیگم نے سنا تو بھڑک گئیں ہاں اب یہ ہی سنا باقی رہ گیا تھا ٹھیک ہے خود ہی سارے فیصلے کرو ہمیں تمہارے بارے میں فیصلے کرنے کا کوئی حق ہے کیا ایسی بات نہیں ہے امی وہ ان کی ناراضگی پر پریشان سا ہو گیا پھر ان کے برابر بیٹھ کر اپنا بازو ان کے گرد لپٹتے ہوئے سمجھانے کے انداز نے بولا آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی میں شہلہ سے کئی بار مل چکی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے اب آپ زد کریں ہیں وجدان نے تھک کر کہا تو تم کیا کر رہے ہو وہ بولی محبت اس نے ایک لفظ کہہ کر بات پوری کر دی اور اٹھ کر چلا گیا سنا اپنے مصطفی عظیم آپ کا بیٹا کیا کہہ گیا ہے اپنے شوہر کو چپ دیکھ کر وہ بولی وہ کچھ سوچ رہے تھے ان کی طرف چونک کر دیکھا اور تغفق کے بات کہا مجھے لگتا ہے آئیشہ تمہیں بیٹے کی بات مان لینی چاہیے ایسے کیسے مان لوں وہ بٹ کی کیا حج ہے وہ ان کے بدکنے پر بولے اس گھر میں شہلا بہو بن کر آئی یا ملیہا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن وجدان کو فرق پڑے گا آخر اس کی زندگی ہے اور انیخہ کیا اسے فرق نہیں پڑے گا اس کی چھوٹی بہن دیورانی بن کر اس گھر میں آنے والی تھی اب کوئی اور آئے گی تو کیا اسے برا نہیں لگے گا میرے کہنے پر وہ اپنے ماں باپ سے بات بھی کر چکی ہے اب تک چپ مزمل ان کی بات پر پریشان ہو کر بولا امی آپ کو بات اس حد تک بڑھانے کی کیا ضرورت تھی چلیں انیخہ تو میری بیوی ہے لیکن اس کی فیملی کے سامنے مجھے کس خدر کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا کسی چیز کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا میں نے کہہ دیا ہے کہ شہلا ہی اس گھر میں آئے گی تم نے تو کہہ دیا ہے لیکن جو ابھی وجدان کہہ کر گیا ہے اس کا کیا بہو کیا سوچی گی اس کی پرواہ ہے بیٹے کا خیال نہیں وہ واضح ملامت کر رہے تھے اور آئیشہ اس الزام پر اچھل پڑی خیال کیوں نہیں ہے ماہ اس کی بہت سوچ سمجھ کر شہلا کا انتخاب کیا تھا وجدان کے مزاج میں سنجیدگی ہے اور شہلا بھی کمگو اور دی میں مزاج کی لڑکی ہے پھر پڑی لکھی اور خوبصورت بھی ہے آپ خود جانتے ہیں بتائیں ذرا ہے کوئی کمی اس میں کمی بے شک کوئی نہیں پر اس کا کیا حل ہے کہ وہ وجدان ملیحہ کو پسند کرتا ہے بس مصطفی صاحب عام مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں سمجھانا ہے تو بیٹے کو سمجھائیں ماہ کی بات مان لے دشمن تے نہیں ہوں اس کی وہ ناراضگی سے کہہ کر اٹھیوں چلی گئیں ان کے جانے کے بعد مصطفی عظیم مزمل کو مخاطب کر کے بولے ایسا لگتا ہے مزمل وجدان واقعی اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے میرے خیال سے تو ہے ورنہ اس کے بارے میں بات ہی کیوں کرتا اور مجھ سے زیادہ تو وہ آپ سے خریب ہے آپ بتائیں وہ اس لڑکی میں کس حد تک انوالف ہوگا وجدان جیسے شخص کے لیے حد کا لفظ استعمال کرنا ہی بیکار ہے اپنی رائے دے کر مزمل مصطفی نے ان کی رائے مانگی تو وہ الجے سے انداز میں بولے تھے پھر امی کو کیسے منائے مزمل نے فکرمندی سے کہا تو مصطفی صاحب کہنے لگے مان جائے گی ویسے اس کا رد عمل فطری ہے اور دھچکہ تو مجھے بھی لگا تھا لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ وجدان ملیحہ سے دیپلی انوالف ہے تو خود کو سمجھا لیا کہ زندگی تو اس کی ہے اگر ملیحہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے پھر مزمل کی طرف دیکھ کر بولے میری بیوی کو چھوڑو یہ بتاؤ اپنی بیوی کو کیسے ہینڈل کرو گے مجھے نہیں لگتا کہ انیخہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بحث کرے گی اس نے خود سنا ہے کہ وجدان کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ اب وہ خود بھی وجدان کی شادی شہلہ سے نہیں ہونے دے گی ہم مصطفی عظیم اس کی بات پر سر ہلانے لگے پھر مزمل اپنے کمرے میں اٹھ کر چلا گیا اور مصطفی عظیم وجدان کے کمرے میں آگئے تکیاں اونچا کر کر بیٹ پر نیم دراز یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھتا ہوا وہ اتنی گہری سوچ میں تھا کہ ان کے آنے کو محسوس بھی نہیں کر پایا مصطفی عظیم اسے دیکھ کر مسکرائے اور چھیرنے کے انداز میں کہا غم منایا جا رہا ہے وجدان نے ذرا سا چوک کر انہیں دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا وہ بیٹ پر بیٹ کر گہری نظروں سے وجدان کو دیکھنے لگے بہت پیار کرتے ہو وجدان کو سر جھکا کر یوں ہی مسکراتے دیکھا تو ان کے اس کے کندے پر بازو پھیلا کر بے تکلفی سے بولے کم آن سن ہم دونوں ہمیشہ سے اچھے دوست ہیں انہوں نے اس کی تائید مانگی تو ازبات میں سر ہلا کر وہ دھیرے سے بولا بہت سے بھی بہت زیادہ اسے پھر چپ ہوتا دیکھ کر وہ کہنے لگے میری ہونے والی بہو کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے وجدان سمجھ رہا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا موڈ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ٹالنے والے انداز میں کہا کیا بتاؤں وہ سوچتے ہوئے بولے جو بھی تم جانتے ہو اچھا چلو یہ بتاؤ کہ دیکھنے میں کیسی ہے وہ ذرا سا مسکرا کر بولا اچھی ہیں بس مصطفی عظیم نے حیرت سے اسے دیکھا یہی سگل اگر میں تمہاری عمر کے کسی دوسرے لڑکے سے کرتا تو وہ کہتا کہ ستارہ سی آنکھیں ہیں پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہیں گھٹاؤ جیسی ظلفے ہیں ایسا حسن میں نے اور کہیں نہیں دیکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور تم بس اچھی ہیں وجدان ان کے سٹائل پر ہنسنے لگا وہ چپ ہوئے تو ان کو دیکھ کر کہنے لگا ستارہ سی آنکھیں اس نے کہا اور ملیہ کی آنکھوں کو یاد کرنے لگا پتہ نہیں ان کی آنکھیں ستارہ سی ہیں یا نہیں پر جس طرف اٹھ جاتی ہیں واروشنی ہو جاتی ہے ہوٹو پر بھی کبھی دھیان نہیں دیا لیکن ان کی مسکراہت سچ میں بہت پیاری ہے اور ظلفے شاید گھٹاؤ جیسی ہی ہوں کبھی نوٹ نہیں کیا ہاں مگر جب ان کے بال ہوا سے لہراتے ہیں تو لگتا ہے کہ گھٹا برس رہی ہے اور کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حسن آس پاس کی ہر چیز کو حسین بنا دے پھر وہ اچانک ہی بولتے ہوئے چپ ہو گیا مصطفی عظیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا امی بہت ناراض ہے نا یہ ماں ایسی ہی ہوتی ہیں پہلے ناراض ہو جاتی ہیں پھر مان بھی جاتی ہیں تمہاری ماں بھی مان جائے گی فکر مت کرو اس کے بال بکھیڑتے ہوئے انہوں نے ایسے کہا جیسے وجدان چھوٹا بچہ ہو پھر گلے لگا کر اس کی پیٹ تھکی آرام سے سو جاؤ میں آئیشہ کو سمجھا لوں گا تم ٹینشن مت لینا خوصہ الگ کر کے انہوں نے وجدان کا ماتھا چوما پھر جب تک وہ کمبل میں لیٹ نہیں گیا وہ وہیں کھڑے رہے اس کے بعد لائٹ آف کر کے چلے گئے مگر وجدان کیوشش کے باوجود ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ ہر قیمت پر آئیشہ مصطفیٰ کو رازی کر لیں گے انہیں وجدان سے ایسی ہی محبت تھی مگر کوئی چیز پھر بھی اسے بے چین کیت کر رہی تھی